برطانیہ کی فلائی تنظیم المصطفی ویلفے ٹرسٹ انٹرنیشنل کے چیرمین آجی عبدالزاق ساجد نے جیو نیو سے گفتکو کرتے ہوئے کہا کہ حیال الفلا پروجیکٹ مطارف کرانے کا مقصد آؤ بلائی کی طرف بلخصوص ماہ رمضان میں خوشیاں بانٹیں اور ایسے افراد جنہیں روز مرہ زندگی کی سعودیں میسر نہیں ہیں انہیں وہ تمام بنیادی سعودیں فراہم کی جائیں لوگ خدمت کی جائے سکے جو دنیا کا پیسا ہوا طبقہ ہے جو مضروم طبقہ ہے جو غربت کی چکی طرح پس رہا ہے اور ان کی خدمت کر کے مسمیتہ ان کے زخموں پر پھا رکھے ہم ایک حقیقی خوشی اثر کر سکتے ہیں درزاق ساجد نے کہا کہ المصطفی ویلفے ٹرسٹ نے دنیا بار میں اپنی تمام ممکنہ توانائیوں کو بے سارا فراد کے لیے وقف کر رکھا ہے انہوں نے کہا کہ اگرے سال کے احتتام تک وہ پاکستان میں ایک لاکھ تک ضرورت مند مریضوں کی آنکھوں کے اپریشن کروانے میں کامیاب ہوں گے کہا کہ پاکستان میں وہ طبقات جو غربت کی وجہ سے آنکھوں کے شدید امراض کا علاج نہیں کروا سکتے انہیں وہ روشنی دلوانے کا ارادہ رکھتے ہیں اس میں رمضان میں شپشروں اور المصطفی ویلفر ٹرسٹ مل کر ہم نے دکی انسانی خدمت کرنی ہے وہ انسانی جو مجبور ہے بباس ہے لاچار ہے جس کا کوئی سارا نہیں ہے ہم انہوں نے کہا کہ ہزاروں مریضوں کی دستگیری کی ہے اور آنے والے وقت میں فلائی کاموں میں مزید تیزی آئے گی ساتھی رپورٹر علامنظیم جی کے ساتھ غلام مصطفی مغل جیو نیوز منچسٹر موسیقی